کل کے درس میں اسم کی قسم تعداد کے لحاظ سے کتنی اور کون کون ہوتی ہو بتائی گیا تھا یعنی اب تک دو ہفتے میں لفظ اس کا معنی تعریف مثالیں لفظ کی قسمیں کلمہ کی قسمیں اور اسم کی قسمیں بتائی گئیں اب جتنے بھی گفتگو اب تک کی گئی تھی وہ ساری گفتگو مفردات کی تھی یعنی اسم الگ الگ تھا اب کہتے ہیں کہ تھوڑی گفتگو کر لیتے ہیں مرکب کے بادے میں ترکیبن کے معنی ہوتے ہیں جوڑنا ترکیبن جوڑنا مرکب جوڑا ہوا جتنے اسمہ اور اسمہ کی قسمیں اب تک بتائی گئی تھی وہ سب کے سب مفرد تھے اکیلے تھے اب ان کو جوڑ کر کے دیکھتے ہیں اور ان سے مطالق جو ضروری قواعد ہیں ان کو بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو مرکب کے معنی ہوتے ہیں جوڑا ہوا مرکب کے معنی جوڑا ہوا یعنی اب ایک ہی کلمہ نہیں رہے گا بلکہ ایک سے زائد کلمات آپس میں جوڑے رہیں گے مرکب کی جو مشہور قسمیں ہیں ان قسموں میں سے نمبر ایک مرکب توصیفی اور نمبر دو مرکب اضافی مرکب توصیفی کسے کہتے ہیں مرکب توصیفی اس مرکب کو کہتے ہیں جس میں کسی ایک جوڑ کی اچھائی یا برائی بیان کی گئی ہو اچھائی یا برائی حالت اور قیفیت بتائی گئی ہو اس مرکب کو مرکب توصیفی کہتے ہیں اس میں دو جوڑ رہیں گے ایک جوڑ کا نام موصوف اور دوسرے جوڑ کا نام صفت مرکب توصیفی اس مرکب کو کہتے ہیں جس میں کسی اسم کی اچھائی برائی حالت یا قیفیت بتائی جائے اس کو مرکب توصیفی کہتے ہیں مرکب توصیفی میں دو اجزاء ہوتے ہیں پہلے کا نام موصوف اور دوسرے کا نام صفت جبکہ اردو میں یہ ترتیب الٹی رہتی ہے پہلے صفت اس کے بعد موصوف جیسے ہم کہیں نیک لڑکا فرما بردار طالب علم اور عربی میں یہ الڑ جاتا ہے پہلے موصوف اس کے بعد صفت تو مرکب توصیفی یعنی موصوف اس صفت سے مل کر کے بنا ہوا مرکب جس اسم کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے اسے کہتے ہیں موصوف اچھائی برائی حالت قیفیت جو کچھ بتائی جائے اسے کہتے ہیں صفت جس کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے وہ موصوف اور اچھائی برائی حالت قیفیت میں جو کچھ بتائی جائے وہ صفت جیسے میں نے کہا بھی نیک لڑکا کسی لڑکے کے نیک ہونے کے بارے میں بتایا گیا تو لڑکے کے بارے میں بتایا گیا تو لڑکا ہو گیا موسوف اور لڑکے کے بارے میں کیا اچھائے بتائی گئی یا برائے بتائی گئی وہ نیک ہے تو نیک ہو گیا صفت اب اسی کو عربی میں کہیں گے وَلَدُن سَٰلِحُن نیک لڑکا جیسے ہم نے بتایا کہ عربی میں پہلے موسوف اور بعد میں صفت تو والدن موصوف اور صالحن صفت اتباس میں آئی اب مرکب توصیفی اس کی اجزاء اس کی تعریف جاننے کے بعد اب یہاں بتایا جائے گا کہ موصوف اور صفت میں کیا مطابقت ہوتی ہے دونوں کے شروع کیا کیا ہیں ہر زبان میں چیز ہوتی ہے جیسے کی ہم کسی مذکر کے ساتھ میں اگر اس کی صفت لانا چاہیں تو مذکر کا لحاظ کرتے ہیں اور مواننس اگر کوئی اسم ہے اس کی صفت لاتے ہیں تو مواننس کا اعتبار کرتے ہوئے لاتے ہیں جیسے ہم کہیں گے اچھا لڑکا اچھی لڑکا ہم نہیں کہیں گے اور اچھا لڑکی نہیں کہیں گے گویا کہ ہم نے اپنی زبان میں بھی اس کا لحاظ کیا ہے لڑکا ہے مذکر تو ہم کہیں گے اچھا لڑکی موننس ہے تو ہم کہیں گے اچھی ایسے ہی عربی میں بھی ہے کچھ چیزوں کا لحاظ کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں کن کن چیزوں کا لحاظ ہوتا ہے تو وہ ہے اعراب میں لحاظ ہوتا ہے اعراب میں یعنی اگر موصوف حالت رف میں تو صفت بھی حالت رف میں موصوف حالت نصب میں تو صفت بھی حالت نصب میں اور موصوف حالت جر میں تو صفت بھی حالت جر میں پتہ چلا کہ موصوف اور صفت میں آپس میں یقصانیت ہوگی ایراب میں جو ایراب موصوف کا وہی ایراب صفت کا ایسی ہی دوسری جو مطابقت ہوگی وہ تذکیر و تانیس کی ہوگی اگر موصوف مذکر تو صفت بھی مذکر موصوف اگر مونس تو صفت بھی مونس اس کے علاوہ موصوف اگر معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ موصوف اگر نکرہ تو صفت بھی نکرہ تین چیزیں بتائی گئیں ایراب میں مطابقت تعریف و تنکیر میں مطابقت معرفہ نکرہ تعریف یعنی معرفہ ایراب میں مطابقت یعنی جو ایراب موصوف کا وہی ایراب صفت کا معرفہ نکرہ ہونے میں بھی مطابقت ہوگی معصوف معرفہ تو صفت بھی معرفہ اور موصوف نکرہ تو صفت بھی نکرہ مذکر و مونس ہونے میں بھی مطابقت ہوگی یہ تین مطابقت بتائی گئی چوتھی مطابقت ہے واحد تسنیہ اور جمع ہونے میں مطابقت اگر ہمارا موصوف واحد ہے تو صفت بھی واحد موصوف تسنیہ تو صفت بھی تسنیہ موصوف جمع تو صفت بھی جمع اتنی چیزوں کی مطابقت موصوف و صفت میں ہونی چاہیے تو کتنی ہوگئی ایراب میں تعریف و تنکیر میں تذکیر و تانیس میں واحد تسنیہ جمع ہونے میں اگر واحد تسنیہ جمع ہونے میں ہم نے مطابقت نہیں کی تو ہم کہیں گے ایک لڑکے ہے نا اچھا لڑکے ایسا بولیں گے جو کی ہر زبان میں غلط ہو جاتا ہے موصوف اگر واحد ہے تو صفت بھی واحد موصوف جمع ہے تو صفت بھی جمع موصوف تسنیہ تو صفت بھی تسنیہ تو آج کے اس درس میں مرکب مرکب کی قسمیں اور ان قسموں میں سے مرکب توصیفی کی بارے میں باتیں بتائی گئیں ہیں اب تک کی باتوں میں کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو تو بتائیے مرکب کی مشہور قسمیں دو ہیں مرکب توصیفی اور ایک مرکب اضافی ابھی میں نے صرف مرکب توصیفی کی بارے میں بتایا ہے موصوف اور صفت میں جن جن چیزوں میں مطابقت ہوتی ہے میں وہی بتا رہا تھا اس میں ایک مطابقت ہے احراب کی مطابقت یعنی موصوف صفت کا احراب ایک جیسے رہے گا اور نمبر دو معارفہ نقرہ ہونے میں مطابقت نمبر تین تذکیر تانیس میں مطابقت اور نمبر چار واحد تصنیعہ جمع ہونے میں مطابقت یہ چار مطابقت میں نے بتایا موصوف صفت میں ان چاروں باتوں کا لحاظ کیا جائے گا اور بھی قسمیں ہیں مرکب کی لیکن میں نے کہا کہ مشہور قسموں میں سے یہ دو قسموں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے قسمیں اور بھی ہیں اگر چیز جب چیزیں دو ہوتی ہیں عربی میں ایک مقولہ ہے تو چیزیں اپنے اپوزٹ سے پہچانی جاتی ہیں جیسے کہ کل یا اس کے پہلے بھی بار بار ہی باتیں آتی رہتی ہیں ہم نے دن کو رات سے پہچانا رات کو دن سے پہچانا آدمی کو عورت سے پہچانا عورت کو آدمی سے پہچانا ہے نا ایک کو انہیں پہچان لیا تو دوسرا سمجھ میں آتا ہے لیکن ایسا کب ہوگا جب تقابل دو کا ہو دو کا جب تقابل ہو پہچاننا ہمیں دو میں سے ہو تو ایک کو ہم نے جان لیا تو دوسرا کلیر ہو جاتا ہے ہم نے جان لیا کہ یہ یہ شرطیں ہیں یہ یہ علامتیں ہیں اگر یہ علامتیں پائی جاتی ہیں تو کوئی بھی اس موننس ہوتا ہے تو گویا کی اگر وہ علامتیں نہیں پائی جاتی ہیں تو وہ اسم کیا ہوتا ہے مذکر ہو گیا ایسا ہم نے کب سمجھا جب دو تھے تو دو میں سے ایک کو سمجھا دوسرا سمجھ میں آ گیا میں نے اس کے پہلے والے حفتے میں ایک مثال آور دی تھی کہ اگر مقابلہ دو کے اندر ہو اور کسی ایک کے جیت جانے کی میں خبر دوں آپ کو کہ دو لڑکے لڑے عباس میں اور اس میں سے فلاں جیت گیا ہے نا دو لڑکوں نے کشتی کی اس میں سے فلاں بچہ جیت گیا ایک بچہ جیت گیا تو دوسرے بچے کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت نہیں رہ جاتی ہے ہم سمجھ گئے اس کے بارے میں کہ وہ ہار گیا ہے لیکن کب جب دو رہے ہیں جب دو سے زیادہ رہیں گے تو پھر سوال پیدا ہونے کے لئے گنجائش ہے کہ بھائی اگر یہ فشٹ آ گیا ہے تو دوسرا اور تیسرے میں کیا ہے دوسرا کونسا ہے فشٹ آیا سکھنڈ آیا کسا آیا اگر دو سے زیادہ ہو رہے ہیں تو تو چونکہ مرکب کی قسمیں سب دو نہیں ہیں اس لئے توسیفی اگر نہیں ہے تو اضافی ہم نہیں کہہ سکتے بلا سمجھ تو کچھ اور سوال ہے آج کے درس کے جو میں نے بتایا یہ چیزیں ہیں اے راب اب ایسا کا جوڑیں گے تو اے راب کو تین ماننے گا راب ہے نا تو تین وہ ہو گیا اے راب تحریف و تنکیر دو ہو گیا تسکیر و تانیس دو ہو گیا وائد تسنیہ جمع ہونے میں ہے نا ایسا کہیں گے تو دس ہو گیا اور اس کو مختصر کہ لیں گے تو اے راب کہ لیں تحریف و تنکیر تسکیر و تانیس وائد تسنیہ جمع تو وہ چار ہو گیا چاہے چار کہیں یا دس کہیں اصلہ ہے سمجھ لینا ہاں کی یہ ساری چیزیں آنے چاہیے تو اب مرکب کی ہے نا میں نے ایک قسم بتا دی مرکب کی جو دوسری قسم ہے وہ بتانے جا رہا ہوں لیکن کہتا ہوں کہ اس کے پہلے اگر اب تک کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہو تو اس کو کلیر کر لیں کوئی بھی بات ہو کوئی سوال ہو تو اس کو پوچھ لیں چلیں اب اس کے بعد ہے مرکب اضافی کہتے ہیں اضافتن کے معنی ملانا ہاں ملانا ملا دینا اضافتن کے معنی ملانا مرکب اضافی ایسا مرکب جس میں ایک جز مرکب ہم نے کہا تو یہ بات کلیر ہو گئی کہ کم از کم دو تو ہوں گے ہے نا دو تو ہوں گے اگر دو نہیں ہیں تو پھر وہ مرکب نہیں ہو رہا ہے نا تو مرکب توصیفی ہم نے دیکھ لیا وہاں پر بھی دو تھے ایک موصوف اور دوسرا صفت ایسے ہی مرکب اضافی ہے مرکب نام لیا گیا تو مطلب ایک سے زیادہ ہے اگر ایک ہے تو مفرد ہو گیا اچھا مرکب اضافی ایسا مرکب مرکب جس میں ایک جز کو دوسرے جز کے ساتھ میں جوڑ دیا جائے ایک جز کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کر دی جائے ایک جز کا تعلق دوسرے اسم سے کر دیا جائے تو کہتے ہیں کہ موزہ ایک کا تعلق ایک جز کا تعلق دوسرے جز سے کر دیا جائے اس مرکب کو ہم کہتے ہیں مرکب اضافی اچھائی برائی حالت قیفیت اگر معلوم ہو رہی ہے تو سمجھ جائیں وہ توصیفی ہے اگر نسبت جوڑی گئی ہے کسی سے تو سمجھ جائیں کہ وہ اضافی ہے اضافتن کے معنی ملانا نام جو بھی رکھا جاتا ہے اس کے معنی پر اگر غور کیا جائے تو اس کا جو دیفنیشن ہے جو اس کے تعریف ہے وہ قریب قریب سمجھ میں آ جاتی ہے کہیں بھی دیکھیں گے آپ جو بھی نام رکھا گیا تو نام کا اگر معنی معلوم ہے تو اس معنی سے ہم اس کے تعریف کو بہت حق تک سمجھ سکتے ہیں مرکب توصیفی توصیف ان کے معنی صفت بیان کرنا تو مرکب توصیفی ہو گیا مرکب اضافی اضافت ان کے معنی ملانا نسبت قائم کرنا جوڑنا تو مرکب اضافی ایسا مرکب جس میں ایک جز کو دوسرے جز سے جوڑ دیا گیا ہو اس کی نسبت قائم کر دی گئی ہو اب ہم کہیں گے قلمن ہم نے صرف قلمن کہا تو یہ مفرد ہے کہ مرکب مفرد ہے مفرد ہے یہ ہم نے کہا ات تلمیزو وہ بھی مفرد ان دونوں کو اگر جوڑ دیا گیا جیسے والدن الگ تھا صالحن الگ تھا دونوں کو جوڑ دیا گیا تو بن گیا مرکب اب مرکب میں سے وہ کونسا مرکب ہے توصیفی کیونکہ وہاں پر اچھائی یا برائی بیان کی جا رہی ہے قلمن یہ مفرد ہے ات تلمیز یہ بھی مفرد ہے ان دونوں کو اگر جوڑ دیا گیا تو ہم کہیں گے مرکب ہو گیا اب کونسا مرکب ہے تو جوڑنے کا کیا انداز ہے اس سے کیا مفہوم نکل رہا ہے اس کو دیکھ کر کے سمجھ کر کے ہم نے تحق کر لیا کہ یہ مرکب اضافی ہے ہم نے کیا کہہ دیا قلم تلمیزی جی قلم تلمیزی یا قلم تالیبی تالیب علم کا قلم اب تک جو قلم کسی کا نہیں تھا ہا نا جو قلم کسی کا نہیں تھا اس کا تعلق ہم نے تالیب علم سے جوڑ دیا کتاب تیبل پہ رکھی ہوئی ہے ابھی کسی کو نہیں معلوم یہ کتاب کس کی ہے کوئی آکے بتایا یہ زید کی کتاب ہے یہ رشید کی کتاب ہے تو اب گویا کی جتنے بھی اب اس کے دعوے دار ہو سکتے ہیں سبوں کا دعویٰ باطل ہوا جتنے شکوک شبہات تھے جتنے جتنی باتیں بن سکتی تھی وہ ساری باتیں ختم ہو گئیں کیونکہ اس کتاب کا تعلق اب رشید سے جوڑ دیا گیا ہے تو ہم نے کہا کتاب و رشید رشید کی کتاب گویا کی یہ کتاب اور یہ رشید دونوں کاباس میں تعلق ہے اس کی ملکیت کس کی ہے زید کی ہے اور جب تک نہیں جوڑا گیا تھا تب تک ہم کسی کے بارے میں کہہ سکتے تھے یہ کتاب ان کی ہو سکتی ہے ان کی ہو سکتی ہے ان کی ہو سکتی ہے لیکن جیسے ہم نے کہا کتاب و رشید ان گویا کی اس کتاب کا مالک کون ہوا رشید اردو میں پہچاننے کے لیے کہا جاتا ہے کہ ہم کیسے سمجھیں گے کہ یہ مرکب اضافی ہے تو کہتے ہیں کہ کعا کی کے راری رے اور نانی نے اردو ترجمہ میں اگر یہ آتا ہے کعا کی کے راری رے اور نانی نے اگر یہ اردو ترجمہ میں آتا ہے تو سمجھ جائیں کہ یہاں پر یہ مرکب اضافی ہوگا جیسے میں نے کہا کتاب و تلمیزی کتاب و رشید ان ترجمہ کیا بنا رشید کی کتاب کی آ گیا کی آ گیا میں نے کہا کتابی میری کتاب میری کتاب تو نہیں آ گیا پھر میں نے کہا اپنی کتاب تو نہیں آیا ایک میں کی آیا ایک میں ری آیا اور ایک میں نہیں آیا تو اردو ترجمہ اگر ہم کرتے ہیں تو اردو میں کا کی کے راری رے اور نانی نے پایا جائے تو سمجھ جائیں کہ وہاں پر وہ مرکب اضافی ہے اتباسہ میں آئی ری آ گیا نا میری کتاب کتاب مضاف اور یا مضاف الے ہاں ری آ گیا وہ بھی مضاف مضاف الے اردو ترجمہ میں اردو ترجمہ میں اگر ہم اردو میں بھی دیکھیں ہم ترجمہ کرنے زور اگر اردو ہی ہے اور وہاں پہ وہاں پر کاکی کے راری رے نانی نے آتا ہے تو ہم سمجھ جائیں کہ یہ مضاف مضاف الے اور اس میں اگر عربی ہے ایسے اگر سمجھنا مشکل ہو رہا ہے ہمارے لئے حالانکہ مشکل نہیں ہوگا ابھی جو علامتیں بتاؤں گا مضاف ایسا رہتا ہے مضاف ایسا ہوتا ہے وہ سمجھ لینے کے بعد بھگر ترجمہ کے بھی ہم سمجھ جائیں گے کہ مضاف ہم نے دیکھا کہ یہ مرکب ہے اور دونوں کا اراب ایک ہے ہے نا دونوں کا اراب ایک ہے یہ ایسا مرکب ہے جس میں دونوں مضاکر ہیں ایسا مرکب ہے جس میں دونوں معرفہ یا دونوں نکرہ ہیں پھر دیکھ رہے ہیں کہ اس میں تو واہی تسنیہ جماعبی ایک جیسے ہی ہے تو گویا ہم سمجھ گئے کہ مرکب توصیفی ہے ترجمہ نہیں کیے ترجمہ کیے بغیر ہم کو معنی نہیں معلوم تھے ہم نے سیب اتنا دیکھا کہ یہ دونوں جو مرکب ہے یہ جو مرکب ہے اس میں دونوں اجزا ایک جیسے دکھ رہے ہیں دونوں کا ایراب ایک ہی ہے واہی تسنیہ جماع ہونے میں ایک جیسے ہیں مضاکر مونس ہونے میں ایک جیسے ہیں معرفہ نکرہ میں ایک جیسے ہیں تو ہم آنکھ بند کر کے کہہ دیں گے یہ مرکب توصیفی ہے ہے نا ہم نے سمجھ لیا ترجمہ بعد میں کریں گے ترجمہ کریں گے تب سمجھ میں آئے گا کہ اچھائی برائے بیان کی جا رہی ہے یا کسی کی نسبت جوڑی جا رہی ہے کیا ہے وہ بعد میں ابھی ہم کو الفاظ معنی نہیں معلوم لیکن ہم نے ان علامتوں کو یا موصور صفت کی آپس میں جو دونوں کی شرطیں ہیں جو دونوں کی علامتیں ہیں ان کو ہم نے دیکھ کے ہم نے تیہ کر لیا کہ یہ مرکب توصیفی ہے تو ایسے ہی مضاقف ایسا ہوگا مضاقف جو قائدیں ہیں شرطیں ہیں ان کو سمجھ لینے کے بعد ہم کو کاکی کے راری رے نانے نی وہ ڈھوڑنے کے ضرورت ہی نہیں پڑے گی ایسے ہم سمجھ جائیں گے کہ مرکب اضافی ہے لیکن اردو تاجمہ ہم نے کر لیا تو وہاں اور کلیر ہو گیا یہ تم یقین ہو گیا یا اگر عربی نہیں اردو ہی ہے تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ کاکی کے راری رے اور نانے نی ہے تم سمجھ جائیں کہ یہ مرکب اضافی ہے اردو میں اردو میں اردو میں نانے نی آیا ہو جیسے احمد اپنے بھائی کے ساتھ گیا احمد اپنے بھائی کے ساتھ بازار گیا مدرسہ گیا اپنے آیا تو یہاں پر جو اپنے کام تاجمہ کریں گے اس کی جو عربی بنائیں گے تو یہ اپنے بھی اپنے بھائی تو یہاں پر یہ مرکب اضافی ہے اور اس کا تاجمہ جب ہم عربی میں کریں گے تو وہ بھی مرکب اضافی ہوگا جیسے میں نے کتاب کو جوڑا ہے یا کے ساتھ میں اور یا کیا ہے پرناون ہے اس میں زمیر ہے تو وہاں پر کتابی ہم جو لے کر کیا ہے یا تو یا لائے اپنے لیے یعنی جو گفتگو کر رہا ہے وہ اپنے لیے یا استعمال کرے گا آئی اور وی کے بدلے میں ہم کیا لے کر کے آتے ہیں اسی کی جو پوسیسیب جو جو کیس ہوتی ہے جو زمیر ہوتی وہ لے کر کے آتے ہیں ہم نے کہا وہ گیا اپنے بھائی کے ساتھ اس کو انگلیس میں بھی سمجھ لیں ہے نا وہ گیا اپنے بھائی کے ساتھ میں گیا اپنے بھائی کے ساتھ اگر اس کی ہم انگلیس بنائیں گے تو اپنے کے لیے ہم دونوں جگہ دو جو زمیر لے کر کے آئیں گے ہم نے کہا کہ وہ گیا اپنے بھائی کے ساتھ تو ہم کہیں گے with his brother his لے کر کے آئے ہی کی مناسبت سے ہی یہ غائب کی زمیر ہے ہم his لے کر کے آئے مانا وہی نکلا اپنے اور میں نے پھر کہا میں گیا اپنے بھائی کے ساتھ وہی اپنے ہے لیکن آئی کی مناسبت سے ہم یہاں مائی لے کر کے آگئے ہے نا تو جیسے میں نے استعمال کیا ہے کتابی میری کتاب تو میری کتاب پھر میں کہوں کہ میں اپنی کتاب میں پڑھ رہا ہوں میں اپنی کتاب کو پڑھ رہا ہوں تو چاہے وہ میری کتاب کو ہو آپ یا اپنی کتاب کو جملے کے حساب سے جملے کے ات wilderness سے میری اور اپنے کا ترازیمہ بن جاتا ہے تو جیسے میں نے اپنے کے لیے یا استعمال کیا ایسے وہاں پر جب غائب کی زمین تھی ہی تو ہم ہی سے لے کر کے آئے ایسے ہی جب غائب کی زمین رہے گی تو اس کی مناسبت سے ہم وہاں پر ہو لے کر کے آئیں گے وہ ہو گیا زہبہ وہ ہو گیا اپنے بھائی کے ساتھ ماں اخی ہی ہم ہی لے کر کے آگئے اب وہاں پر ہم یا نہیں لے کر کے آئیں گے یا لے کر کے آئیں گے تو کیا ہو جاگا وہ ہو گیا میرے بھائی کے ساتھ میں وہ ہو گیا میرے بھائی کے ساتھ میں بات کیلئے رو رہی اب کہتے ہیں کہ مرکب اضافی میں جو دو اجزاء ہیں مضاف اور مضافلے عربی میں پہلے مضافلے ہوتا ہے اور اردو میں پہلے مضاف اب جب بھی کسی اردو سے ہمیں عربی کرنی ہو تو ہم اس کو اُلڑ دیتے ہیں سب سے پہلے کیا آئے گا مضاف اس کے بعد پھر مضافلے یہ عربی میں لیکن جب ہم اس کو اردو میں کریں گے تو تاجمہ لے کر کے آئیں گے پہلے بعد والے کا تاجمہ اس کے بعد پھر پہلے والے کا تاجمہ اتبات کیلئے ہوئی اردو میں پہلے مضافلے اس کے بعد مضاف اور عربی میں پہلے مضاف اس کے بعد مضافلے مضاف جس کی نسبت قائم کی جائے جس کا تعلق جوڑا جائے اس کو بولیں گے مضاف اور جس سے نسبت قائم کی جائے رہی ہے اس کو بولیں گے مضافلے یہاں تک بات سب میں آئی اب کہتے ہیں کہ دونوں کی شرطوں کو ہم دیکھ لیتے ہیں جان لیتے ہیں اور انہی شرطوں کی بنیاد پر جیسا کہ میں نے بھی بتایا کہ ہمیں ترجمہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں فرض کر لیتے ہیں کہ ہم کو الفاظ معنی نہیں معلوم الفاظ معنی نہ معلوم ہونے کی باوجود بھی مرکب توصیفی ہم نے سمجھ لیا کیسے ہم نے سمجھا الفاظ معنی بعد میں تلاشیں گے ترجمہ نہیں کیا ہم نے ہم یہ نہیں پتا چل پا رہا ہے بھی کہ یہاں پر اچھائی برائی بیان کی جا رہی ہے یا نہیں بیان کی جا رہی ہے ہے کیا پتا نہیں محض ہم نے اس مرکب کو دیکھ کر کے یہ تیہ کر لیا کی مرکب توصیفی کیسے جو علامتیں بتائی گئی ہیں یا جو شرطیں بتائی گئی ہیں ان شرطوں کو جب ہم وہاں دیکھ کر رہے ہیں کہ وہ ساری شرطیں موجود ہیں تو ہم نے کہہ دیا بھائی یہ تم مرکب توصیفی ہے شرطیں کیا ہیں ہم نے دیکھا پہلا جز اور دوسرا جز یہ دونوں ایراب میں ایک جیسے ہو گئے معرفہ نکرا ہونے میں ایک جیسے ہیں مذکر مونت ہونے میں ایک جیسے ہیں اور واحد تسلیہ جمعہ ہونے میں ایک جیسے ہیں تو جب یہ ساری باتیں پائی گئیں جو ان کے قواعد میں سے ہیں شروط میں سے ہیں تو بغیر تاجمہ کیے ہوئے ہم نے سمجھ لیا اور طے کر لیا کہ یہ مرکب توصیفی ہے ٹھیک ایسے ہی مرکب اضافی اس کے جو قواعد ہیں اس کی جو شرطیں ہیں ان شرطوں کو جب ہم سمجھ لیں گے تو یہاں پر بھی ہم فیصلہ کر سکیں گے کہ یہ مرکب توصیفی نہیں ہے پھر کیا ہے شرطوں کے حساب سے قاعدے کے مطابق یہ مرکب اضافی دکھ رہا ہے اتنا ہم سمجھ جائیں گے تو وہ شرطیں کیا کیا ہیں اس میں سے ایک شرط جو ابھی میں نے بتائی کہ پہلے مضاف ہوتا ہے اور بعد والا مضافلے ہوتا ہے یہ عربی میں اردو رہ گا تو اس کا الٹا پہلے مضافلے اس کے بعد مضاف ایک شرط تو ہم نے بنیادی سمجھ لی اس کے علاوہ اور بھی کچھ شرطیں ہیں وہ شرطیں مضاف میں پائی جانی چاہیے اور جو شرطیں مضاف الہ کے لئے ہیں وہ شرطیں مضاف الہ میں بھی پائی جانی چاہیے کیا شرط ہے مضاف نہیں مارفہ نگرہ والی بات ختم ہو گئی مضاف خفیف ہوتا ہے مضاف کیا ہوتا ہے خفیف ہوتا ہے خفیف یعنی خفیف کے معنی حلکہ خفیف کے معنی حلکہ لگ لئے مضاف خفیف ہوتا ہے خفیف کے معنی حلکہ اب حلکہ کسے کہتے ہیں تنوین کے معنی جیسے کہ میں نے کل بتایا تھا کہ تنوین کو ہم نورانی قائدہ یا بچوں کی چھوٹی کتابیں ہوتی ہیں اس کے اعتبار سے نہ سمجھیں اس کے اعتبار سے ہم سمجھیں گے تو تنوین کی تعریف کیا ہوگی دو زبر دو زیر دو پیش یہ نہ سمجھتے ہوئے بلکہ تنوین کو اس کے مزید جو اس کا ترجمہ ہے یا اس کا جو دائرہ ہے اس کو ہم سمجھیں وہ کیا ہے تنوین کے معنی نون کی آواز والا ہونا نون والا نہیں نون کی آواز والا ہونا اب وہ نون کی آواز چاہے دو زبر دو زیر دو پیش سے آئے یا نون کی آواز وہاں صاف صاف نون حرف موجود ہونے کی وجہ سے آئے تنوین کے معنی نون کی آواز والا ہونا یہ میں نے اس لئے بتایا کہ تنوین یعنی نون کی آواز والا ہونا اگر نون کی آواز آ رہی ہے تو اس اسم کو سقیل مانا گیا ہے بوجھل بھاری مانا گیا ہے آپ کہیں گے بھاری کیسے ہے ان سے جن کو سردی ہو جاتی ہے ان نون کی آواز کیسے ادا کریں گے تو تنوین ان کے معنی نون کی آواز والا ہونا اور نون کی آواز اگر کسی اسم سے آ رہی ہے تو کہیں گے کہ وہ اسم سقیل ہے بوجھل ہے بھاری ہے اب اس کا الٹا اگر نون کی آواز نہیں آ رہی ہے تو گویا کہ وہ خفیف ہے میں نے تنوین کو اس کے دائرے کو وسیع کر کے یعنی جو اس کا دائرہ اصل ہے وہاں تک اس لئے کہا کہ تنوین جو آتی ہے وہ واحد یا جمع مقصر پر آتی ہے تنوین جو آتی ہے وہ واحد اور جمع مقصر پر تصنیہ ہے جمع ہے اس میں وہ تنوین نہیں آتی جو تنوین ہم کہتے ہیں دو زبر دو زبر دو پیش اور تنوین کو اگر اس کے اصلی معنی ملیں گے تب پھر نون کی آواز جہاں سے آ رہی ہے وہ سمجھے کہ اس پر تنوین ہے اور وہ سقیل ہے اب چاہے واحد ہو جمع مقصر ہو یا تصنیہ ہو یا جمع سالم ہو نون کی آواز آ رہی ہے اس کو اگر موضع بنانا ہے تو اس کو خفیف کرنا ہوگا خفیف کیسے ہوگا جب تک نون کی آواز آ رہی ہے اس وقت تک وہ سقیل ہے نون کی آواز آپ بند کر دیں تو وہ خفیف ہو گیا تو جہاں سے آواز آتی ہے وہیں سے بند کر دیجئے دو زبر دو زیر دو پیش سے نون کی آواز آ رہی ہے ہم نے کہا نون کی آواز آئی اور اگر ہم نے وہاں سے ایک پیش کو ہٹا دیا تو اب کیا آواز آ رہی ہے اب نون کی آواز نہیں آ رہی ہے نون کی آواز اگر آنا بند ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ وہ خفیف ہے ہم نے کہا کالا ماں نے نون کی آواز آئی نون کی آواز جہاں سے آرے اس کو ہٹا دیں کالا ماں ہو گیا خفیف ہوا نون کی آواز اب نہیں آرہی تو اس کا مطلب وہ خفیف ہو گیا مضاف بننے کی صلاحیت وہی رکھتا ہے جو خفیف ہو اگر ثقیل ہے تو مضاف نہیں بنے گا ایک شرط ہو گئی ہے نا اگر نون کی آواز آ رہی ہے تو نون کی آواز بند کرنی پڑے گی نون کی آواز ختم ہو گئی گویا کہ اس کے اندر یہ قابلیت پیدا ہو چکی ہے کہ اس کو ہم مضاف کی کرسی پر بٹھا سکیں اب خفیف ہونے کے لئے ایک اور بھی راستہ ہے تخفیفی اسم کے جو مواقع ہیں کہاں کہاں پر کونسا اسم خفیف ہوتا ہے اس کی چار پانچ شکلیں ہیں اس میں سے ایک شکلہ وہ کیا ہے علی فلام کا داخل کرنا علی فلام کا داخل کرنا تو اب یہاں پر شبہ پیدا ہو رہا ہے کہ ہم نے علی فلام داخل کر کے اس کو خفیف تو بنا لیا ہے تو گویا کہ مضاف بن سکتا ہے وہ کہ نہیں بنے گا کیونکہ جس طرح سے خفیف ہونا ایک شرط ہے ویسے ہی علی فلام کا نا ہونا بھی ایک شرط ہے تخفیف کے مواقع کون کون سے ہیں تخفیف اسم کے مواقع مورب بالحرکت ہو یا مورب بالحرف جب مضاف ہو مورب بالحرکت ہو یا مورب بالحرف جب مضاف ہو تو وہ خفیف ہو گیا نہیں سمجھے کوئی اسم خفیف کب کب ہو سکتا ہے ہم کیا کریں کہ وہ اسم خفیف ہو جائے ہم کچھ کر سکتے ہیں تو خفیف ہوگا یا کہیں کہیں پر ریڈیومنٹ خفیف ملتا ہے تو کون کونسی جگہیں ہیں کہ جہاں پر اسم خفیف رہتا ہے تو اس میں سے نمبر ایک ہے مورب بالحرکت پر جب علی فلام داخل کر دیں مورب بالحرکت سمجھے گے نہیں مورب بالحرکت یعنی ایسا اسم جس پر حرکتی اعراب دی گئی ہو جیسے دو زبر دو زیر دو پیش ایک زبر ایک زیر ایک پیش اس کو حرکت بولتے ہیں اعراب کی دو قسمیں ایک حرکتی اعراب اور ایک حرکتی اعراب حرکتی اعراب جس کو ہم فیلحال اعراب سمجھ رہے تھے دو زبر ایک زبر دو زیر ایک زیر دو پیش ایک پیش اس کو بولتے ہیں حرکتی اعراب دوسری جو قسم ہے وہ حرکتی اعراب ہے نا جیسے میں نے کل بتایا تھا آپ کو تصنیعہ بنانے کے لیے ہم نے آنے اور آینے کا اضافہ کیا تھا جمع بنانے کے لیے ہم نے اونہ اور اینہ کا اضافہ کیا تھا یا جمع مولنہ سالم بنانے کے لیے ہم نے آتن اور آتن کا اضافہ کیا تھا تو پتا چلا کہ اعراب کی دو شکلیں ہیں دو قسمیں ہیں ایک اعراب بال حرکت حرکتی اعراب زبر زیر پیش ہے نا اور دوسرا اعراب حرفی اعراب جو حرف کی صورت میں رہے حرکت نہ ہو بلکہ حرف کی انداز میں وہ اعراب آئے کیسے ہم نے سمجھا تھا ہم نے کل کہا تھا قلمن یہ واحد ہے اس قلمن پر فیلحال جو اعراب ہے وہ کونسا اعراب ہے حرکتی اعراب ہے قلمن جیسے اس کو ہم نے تصنیہ کیا تو ہم نے آنے بڑھا دیا تو ہم نے کیا کہا قلمانے اس قلمن کے بعد جو ہم نے آنے بڑھا دیا ہے یہ آنے ایک اعراب ہے یہ حرفی اعراب ہے انہیں بتایا نا کی نورانی قیدہ یاو دیر کتابوں میں جو بتایا جاتا ہے وہ بچوں کے حساب سے صرف ایک تین بتا دی جاتے ہیں زبرزرز اور پیش فتحہ قصرہ اور زمہ تو آنے اور آئینے یہ تصنیہ بنانے کے لئے ہم نے بڑھا دیا اور یہی حرفی اعراب ہوگئے تعالی مالکونتو اللہ برکاتہ مالکونتو